بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل جنگ کیا ہے اور ان کو کانٹرول کون کر رہا ہے تو سب سے پہلے سب سے بڑا مین کی پلئر جو ہے وہ سعودی عرب ہے اور اس کے علاوہ جو عرب ممالک ہے جو ان کی علایز ہے وہ ہے اور اس کی کمان جو ہے وہ ان کی سرپرستی امریکہ کر رہا ہے اس کے علاوہ ایک اور گروپ ہے ترکی اور ایران کا ترکی سے سعودی عرب اور عرب ممالک کا جگڑا بس صرف اتنا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ ترکی احضہ پھر مضبوط ہو اور سلطنت عثمانیہ طرح کی ایک منظم اور زبردست قسم کی تحریک چلے اور ان کی جو بادشاہت ہی وہ خطرے میں پڑ جائے اس کے علاوہ ایران سے جو مخالفت ہے وہ پھر کورانہ بھی ہے اس کے علاوہ آئل مارکٹ کی وجہ سے بھی ہے اور سب سے زیادہ شاہ سے زیادہ شاہ کی غلامی اپنے شاہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے وہ ایران کی مخالفت کر رہے ہیں اس کے علاوہ ایک اور گروپ ہے جس کا نام اسرائیل ہے اور اس کی صرف ایک ہی مقصد ہے غزہ کی پرٹی میں جتنے بھی مسلمان علاقے ہیں ان کو قبضہ کرنا اور اپنے یہودیوں کو لاکر وہاں پر عباد کرنا وہ ان کا مقصد ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عرب ممالک جو ہے وہ بڑے بائی کا کردار ادا کرتے وہ ایران اور ترکی کو آپس میں ملا کر جو تسلط قائم کیا گیا ہے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے مختلف ممالک میں مشرکوستہ میں تو اس کو ختم کراتا اور خاص طور پر پلسطین یمن اور سیریا جیسے ممالک امن قائم کراتا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا لیکن اس کے برقس جو عرب ممالک ہیں انہوں نے امریکہ کی جو اتحاد ہے اس کو چنا اور اس کا وہ حصہ ہے اور وہ کوشش کر رہے کہ ایران اور ترکی کو کمزور کر سکے اور اب تو اور اس کے لیے انہوں نے دوہزار پندرہ سے یمن میں ایک بہت بڑی جنگ چڑی ہے اور وہاں پر جو ہے اپنے بائیوں پر وہ بمباری کر رہے ہیں متحدہ عرب امارات اور اسائل کی امن معایدہ کا یہ جواز پیش کیا جا رہا تھا کہ اس معایدے کی نتیجے میں جو مشرک اوستہ ہے اس میں امن قائم ہو جائے گا لیکن معاملات اس کے برقس ہو رہے ہیں معاملات یہ ہیں کہ وہاں پر اسرائیل کی جانب سے غزہ پر جو بمباری ہے اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور جاری حیرت میں بے انتہا اضافہ ہو چکا ہے اور اس کے علاوہ اب وہ یمن میں جو پوجی ارڈے بنانے جا رہے تو اس سے حالات مزید خراب ہو گئے اور مشرک اوستہ جو ہے وہ آگ کی طرف دکیلہ جا رہا ہے متحدہ عرب امارات اور اسرائیل نے یمن میں موجود باب المندب بھر خفیہ فوجی ارڈے بنانے کا منصوبہ بنا لیا ہے جس کا مقصد ہے خطے میں معلومات اکٹے کرنا یمنی جزیرے پر خفیہ ارڈے بنا کر وہ یمن کے حوالے سے اسٹریٹیجک معلومات اکٹی کر سکے گا عرب ممالک دوہزار پندرہ سے یمن میں جنگ کر رہے ہیں لیکن ابھی تک ان کو کوئی خاطرخواہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکی اس سلسلے میں عرب ممالک کو برطانیہ اور امریکہ کی پوری مکمل حمایت حاصل ہے اور یہاں تک کہ ان کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ ان کی جنگی مشن کا باقاعدہ جو ہے تو نگرانی بھی کر رہے ہیں فرانسیسی زبان میں خبر شائع کرنے والی ایک پلیٹ فارم ہے جس کا نام ہے جے فارم انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یمن میں واقعہ سکوترہ نامی جو جزیرہ ہے وہ تین ہزار چسو پچاس مربع کلومیٹر پر موقع تھے جہاں دونوں ممالک خفیہ فوجی اڈے بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں اسرائیل پچھلے چار سال سے اس کام کی کوشش کر رہا تھا اور اب جا کر متحدہ عرب امارات کے تعاون سے ہی یہ ممکن ہو سکے گا یہ جزیرہ بحرہ ان میں جنوبی یمن سے تین سو پچاس کلومیٹر کے دور ہے وہاں پر واقعہ ہیں اور جو کہ یمن میں موجود سب سے بڑا ایک جزیرہ ہے جی فورم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ دونوں ممالک کی جو وفد ہے وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور یہاں پر کئی جگہوں کا معاینہ بھی کر چکے ہیں کہ کہاں پر یہ خفیہ اڈے جو ہے وہ قائم کیے جائیں گے اس کے بعد بات آتی ہے امریکہ کی تو امریکہ اسکیل میں متحدہ عرب ممالک یعنی اور اسرائیل کی وہ اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں اور اس وقت جو امریکہ میں موقع تھے تقریباً ستاون لاکھ یہودی ہے ان کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آئندہ الیکشن میں ان سے ووٹ لینے کی بھی سادر ٹرم جو ہے تو وہ کوشش کر رہا ہے اور باقاعدہ اپنا ایک خصوصی نمائندہ پومپو وہ عرب ممالک میں اس کو بیج رہے ہیں اور وہاں پر جو ہے تو وہ ایک ایک کے پاس جا کر اسرائیل کے ساتھ امن معایدے میں دعوت دے رہا ہے وہ ان کو لیکن ہوا یہ کہ سودان اور بہرین سے ان کو جب انکار ملی تو اس کے بعد یہ بظاہر جو یہ معایدہ ہے یہ زیادہ دیر چلتا نظر نہیں آ رہا ان تمام صورتیال کا جازہ لینے کے بعد عرب ممالک جو ہے وہ اپنے اقتدار کی خاطر پوری مشرق بستہ کو آگ کی طرف دکلنے کی کوشش کر رہا ہے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اگر اسرائیلی جو ہمایتیں ان سے اگر عرب ممالک انکار کر دیتا اور تمام مسلم ممالک کو اوائی سی کے پلیٹ فارم کے تحت اکرٹے کر لیتا یک جا کر لیتا تو وہ زیادہ بہتر تھا پاکستان کی بات کرتے تو پاکستان ان تمام صورتیال کو بخوبی سے دیکھ رہا ہے اور ابھی بھی ایران ترکی اور عرب ممالک کے درمیان حالات کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اسی سلسلے میں بہت سی ملاقاتی بھی ہو چکی ہے الحمدللہ قرآن اور عدیس کی جو باتیں ہیں وہ ایک ایک کر کے دنیا کے سامنے سچ ثابت ہو رہی ہے اور دنیا کے سامنے آ رہی ہے اور انشاءاللہ آخر میں کامیابی جو ہے وہ مسلمانوں کی ہی ہوگی